بلکلام ازاد کو جانتے ہوں گے جو کہ پاکستان کے پہلے انڈیا کے پہلے تعلیم کے منسٹر رہے ہیں اور کانگریس کے دو دفعہ صدر بھی رہے ہیں اگر آپ ان کی بکس وغیرہ کا مطالعہ کریں وہ تو آپ پاکستان کے حلاف باگی ہو جائیں گے انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں کہا وہ سب سچ ہے کہ جناب یہ جتنے بھی سرمایہ دار ہوں گے ان کے لیے جنت ہوگا صحیح یہاں پہ کبھی بھی پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں آسکے گی جب انٹرنیشنل آرٹیکل جو لکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس علاوہ جو ہماری پاکستان سٹیڈی اس میں تو سب جھوٹ ہے نا ملکی اسلامی جمہوری ہے نا اسلامی ہے نا ڈیموکریسی ہے عوام کی کہہ رہے ہیں جو کہ سیچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتہ کہ بلکستان کے کافی سٹوڈنٹ تھے سب کو اٹھا لیا گیا پاکستان کے اکثر بچوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت خلاف جہر ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے سے ملوائیں گے جو بھارت کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ ویڈیو ہے ریل انٹرٹینمنٹ کا یہ پاکستانی یوٹیوبر ہیں انہوں نے ان سے بات کی ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں میں تو اپنے گھر کے ساتھ ہمسائے کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی افغانستان کی چائنا کی بات کر رہا ہوں ابھی انڈیا کے کالٹیشن ہے کرشنا گپال ان کا نام ہے اور آر ایس ایس جو ایک تنفیر ہواب ہے ان کے وہ جو ان سے ہیں کافی سینئر لیٹر ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پچیس سے پچاس لاکھ ٹن کے قریب گندم بیٹ ہے جو ہم دے سکتے ہیں سپیر پڑی ہے سر پلس بیٹ ہے جو ہم دے سکتے ہیں پاکست پاکستان نے ہم سے ایسا حوالے سے رابطہ ہی نہیں کیا میں نے آپ کو پانڈ گیٹ کر لیا میں نے جتنی اگزمبر تھی میں نے ایک نا عالمی پرسپیکٹر کے حوالے سے دی اب جو یہ تنازہ ہے لائکے دیکھیں ہمیں پاکستان اس وقت اس شوٹ ایج میں ہے تو میری یہ رائے ہے کہ اس معاملات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے نیبر کنٹری سے لے لے دیکھیں نا مفادات کی گیم ہے جتنے بھی ہماری جنگیں ہوئیں جتنے بھی معاملات ہوئیں ٹھیک ہے وہ ہمارے سیاسی لیڈ کے جو آپ پس کے معاملات تھے ٹھیک ہے میں تو کیپٹلیز نظام کے شروع سے ہی خلاف ہوں ٹھیک ہے یہ غریب طبقے کو استحال کرتے ہیں تو آپ سوشلیزم پہ اس کا امیلہ بلیو کرتے ہیں جی جی کیونکہ حل ہی یہی ہے نا دیکھیں ابھی ان لوگ نے کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سو لوگوں کے پاس صرف چار عرب لوگوں سے زیادہ سرمایا ہے اچھا انہوں نے آپ نے جو جنگوں کی بات کی انہوں نے بھی اس کے اندر ذکر کی اپنی سیٹمنٹ کے اندر کے نوڈ اوٹ ہماری چار جنگ ہوں چکی ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم انیس سو سنتالی سے پہلے یعنی ستر چیتر سال سے پہلے کئی سال اکٹھے بھی تو رہے ہیں انہوں نے اس چیز کی طرف ذکر کی ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنے سال اکٹھے رہ کے پچھتر سال میں ایسی کونسی بات ہو گئی ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں مطلب آج ادھر میں سمجھتوں کہ انڈیا کا نام لے لینا ہی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کوئی کوئی ایجنٹ یا پھر کوئ نیبر ہے ہمسائی ہے آپ مذہب کو لے لو یا آپ بیسے انسانیت کو لے لو دونوں دونوں طرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے نیبر کا اپنے ہمسائیوں کا احساس کریں لیکن یہاں پہ ہم احساس نہیں کرتے سب سے پہلے جو جنرلیز میں چیزے کو سٹارٹ بسترہ کرتوں کیونکہ میری عادت ہے کہ پہلے آپ کو کنسرپٹ کلیر ہونا چاہیے پہلے جو پاکستان ہے پاکستان کا قیام ایٹسال فکس والے نشان ہے کہ یا انگریزوں نے دیا یا ہم نے اگر آپ ابو کلام ازاد کو جانتے ہوں گے جو کہ پاکستان کے پہلے سوری انڈیا کے پہلے تعلیم کے منسٹر رہے ہیں اور کانگریس کے دو دفعہ صدر بھی رہے ہیں اگر آپ ان کی بکس پہ غیرے کا مطالعہ کریں وہ تو آپ پاکستان کے حلاف باگی ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ بھی کوئی ایک نااہل یا احمق حکمران نہیں تھے صحیح لیڈر نہیں تھے وہ بڑے سمجھدار تھے اور دور اندیش تھے انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں کہا وہ سب سچ ہے کہ جناب یہ جتنے بھی سر بلٹی نہیں آ سکے گی ٹھیک ہے لیکن ایسے لوگوں کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ تو بک کیا یا یہ تو ڈر کے بات کر رہا ہے یہ انڈیا کے دباؤں میں بات کر رہا ہے وہ اس میں تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب جو نائنٹین فورٹی سیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے جو کشمیر کا ایشو ہے آپ جو کشمیر پہ ان سے جنگ لڑ رہے ہیں بھی آپ نے پھر اس ٹانس پہ لڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلم اکثریتی لوگ ہیں ایسا یہ ہے آپ نے جو نا اگر پہ کس بات کا کلیم کی ہیں وہاں میں تو مسلم اکثریتی نہیں ہے نا یا پھر وہ بھی اس وجہ دیکھیں اور ایسا پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں بہت ایسے انڈیا کے علاقے ہیں جہاں پہ مسلم اکثریت ہے پھر وہ بھی ہم کلیم کرتے ہیں حیدر آباد بھی کہہ دیں نظام تھا وہاں پھر پاکستان پولٹیکس ہے ساری ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے لیڈرز نے کتنی مطلب ہمارا کوئی بھی مسلم لیگ کا لیڈر کوئی جیل میں گیا ہے کوئی ب بھول کلام ازاد پنڈیت سردار پٹیل کتنے وہاں پہ جیلیں انہوں نے کہتی ہیں ہمیں تو پاس ایسا ملے گئے ایک جوڑکی اچھا دوسری جو آپ نے بات کی جنگ یہ بھی مفادات کی بیس پہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو سٹارٹ کے جو کمارڈر انچیف تھے وہ بھی انگریزی تھے ایسے ہی ہے سیئی ایڈ تک ایسی تک تو ہمارا کسٹوٹیشن ہی نہیں بنا جب نائیٹین فیفٹی فائیف میں ایوب نے ہمارا سلا لگا ہے بنیاد ایڈ کو اس نے حقوقی مسئول کر دیئے یہ بتائیں آپ کی ایج کیا ہے میری ہے نائنٹین ایر نائنٹین ایر انیس سال کی ایج میں اگر ایسی آپ ایتھینٹک بات کر رہے ہیں آپ نے یہ اپنا نالیج کہاں سے گیٹ کی ہے سورس کے آپ کی نالیج کی یہ پہلے بتائیں سورس یہ ہے کہ میں نے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو نام دیتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ہے یا پاکستان کا سلیب بس ہے اس میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں نہیں یہ جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں یہ میں نے میرے اپنی کافی جنرل سٹینڈنگ کے بازے جنرل ریڈنگ کرنا جس میں یہ جو تھی میں بات کر رہا ہوں یہ یہ میں نے ایک ابو الکرامزاد کے بک پڑھی تھی جب میں سیکنڈ ایر میں تھا ازادی اہین اس میں اور اس کے علاوہ کافی ہم جب انٹرنیشنل آرٹیکل جو لکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری پاکستان سٹیڈی اس میں تو سب جھوٹ ہے نا یہ باتیں اگر پاکستان کی عام پبلک کو پاکستان کے عام سٹوڈنٹ کو یہ جو لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ان لوگوں کو اویرنیس دینی ہو شعور دینا ہو کہ یار ابھی بھی اگر ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اتھینٹیک بات کرنی ہوگی اصل حقیقت کا پتہ ہوگا ہمیں یہ چورن بیچ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن پولیٹیشن کس سپیس پہ کام کر رہے ہیں کس مورٹری پہ وہ کتل ہی سیلیکٹ ہوتے نا لیکن وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو نہیں لگتا یار دیکھو ہمارا ملک کس چیز اسلامی جمہوری ہے نا اسلامی ہے نا اسلامی ہے نا ڈیموکریسی ہیں باقی جو اسلام کا سسٹم ہے وہ اگر پہلے چار خلفہ تک دیکھا جائے وہ خلافت تک کا تھا اس کے بعد ملوکیت میں چینج ہو گیا اگر ہم اس کے دونوں پہلوں کو بھی دیکھیں یہ کسی اسپیکٹ پہ بھی پورا نہیں اترتے اگر ہم ڈیموکریسی کے دیکھے تو وہ عوام سے یہ ہے وہ عوام کی کہہ رہے ہیں جو کہ صحیح بولنے کوشش نہیں کرتے آپ کو پتہ کہ بلچستان کے کافی سٹوڈنٹ تھے سب کو اٹھا لیا گیا ہے تو یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشن ہیں کوئی ایسا لیڈر آنا چاہیے جو حق بات کرتے ہیں یہ بتائیں آپ نے بولا کہ یہ بھی ہر پولیٹیشن پاکستان کا ادھر تھوڑا ہر پاکستان کا جو سیاست دان ہے اپنے 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 مفاد میں لگا ہوا ہے پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں ایسے تو پھر پاکستان بہتری کی طرف نہیں جا پائے گا پاکستان میں بہتری اس وقت آئے گی جب انفرادی صدق پر شعور کو صحیح طرح پنچا جائے گا اچھا یہ بتائیں انڈیا کی جو پولیسیز ہیں یا جس طریقے سے وہ گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی اس کے علاوہ بات کر لیں آٹوموبائل انڈسٹری میں وہ جپان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اس کے علاوہ چائنہ سے کافی بڑی تعداد میں انڈسٹری ہی وہاں پہ شیف توڑی ہے وجہ کیا ہے ویجن میں فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے ایڈوکیشن میں فرق ہے لیڈرشپ میں فرق ہے یا پبلک میں فرق ہے سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم اس کی بھی بیک گرونڈ میں جائیں تو ابھی بھی جیسے پاکستان میں کچھ مطلب اداریں ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پہ کورپوریٹ سیکٹر بہت ہیوی ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دنیا کا دوسرا میر تلین بندہ بن گیا ہے وہ کانگریس کی بی جے پی کی گود میں پلا ہو ہے وہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ جو پولٹیکل پارٹیز ہے وہ صرف اپنے سیلف میں ان کو پتہ کہ ہم نے پانچ سال بعد آجانا ہے نیچے آئے ہیں نا دوسرے نمبر پہ تھا اور نیچے آئے ہیں تو انہیں کیسے پبلک نے آپ نے بولا بی جے پی کی گود میں یا جس بھی پالٹی پارٹی کی گود میں لیکن پبلک نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو آئیڈیا ہے یہ یہی تو بات ہے نا انڈیا کو اگر ہم اس سے کمپیر کریں وہاں پہ بھی کیپٹلیس نظام ہے بڑا سٹرونگ ہے ٹیٹا گروپ آف کمپنیز ہے وہ ان کے مکیش ہمانی ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کے حجمانی ہے ڈیفرنٹ کمپنیز پر لیکن یہ ہے کہ وہ سیاست دان صرف ان کا اور کارپیٹ سیکٹر سیاست دان ہے کیپٹلیس پولٹیشن سسٹم پاکستان میں جو ہے وہ تین چار ادارے ہیں ایک سپیچلہ جو اپنے مفاد کو گین کرتا ہے اور وہ جو ادارہ ہے وہ ڈریکٹ کس کے چھکاؤں میں ہے بہر والے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے وہ بظاہر ایک سیکلر سٹیٹ کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ اپنی جو فاران پلیسیار اپنے فیصل خود کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا مذہب ٹھیک ہے اچھا لاس میں یہ بتا دیں کہ میری اور آپ کی کیا ذیمہ داری ہے نیبر کے ساتھ ریلیشن نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں یعنی یوت کی جرنلسٹ کی سٹوڈنٹ کی کیا ذیمہ داری ہے دوسرے نمبر پہ اگر ہم ڈیپلومیسی ڈریکٹ ڈیپلومیسی کے ریلیشن نہیں بہتر کر پا رہے آپ کو نہیں لگتا ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہمیں پلانی چاہیے ہمیں جون سے پیپل ٹو پیپل کنیکشن بہتر کرنا چاہیے ٹریڈ کرنی چاہیے کرکٹ ڈیپلومیسی سے کام لینا سب سے بڑی بات میڈیا کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے میں مہینے پہلے ملا ایمبیسیڈر سے ازربائیجان کے ٹھیک ہے تو میرے اس سے بات ہے کہ سر پاکستان انگلز میں بات دیں گا ہاں بلکل سب کو سمجھا کہ آپ انگلز میں بھی بتا سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ مطلب پوری دن میں فارن فلس میں تنہا کیوں ہے کہتا ہے یو پیپل آر ڈیسو نیسٹ یہ تماشا تھا اس وقت میں اور میرا دو ساتھ کر رہے تھے ہمارے موہ پہ میں دو سکنٹ کے میں نے خموشی اکتیار کی تو بہت نہ اس نے بڑی ہیوی بات کر دیگا تو آپ کو فائن دینا پڑے گا آپ نے یہ خبرشاہ دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی ہاں جی جی دیکھیں جتنے بھی ورڈ پالیس جتنی بھی چل رہی ہیں ابھی ہمارے اگر دیکھیں ابھی ابھی رشیہ ہے اب وہ اب یہ بھی بات کی جاتے کہ عمران خان رشا کا سپورٹر تھا وہ پھر وہ جو ہمارے جو کچھ طبقات تھے وہ امریکہ کے سورے سے عمران خان یہ بھی بات صحیح ہے دیکھیں اب رشیہ سے ہم کافی ایزلی ویسے گیس لے کے آسکتے ہیں آپ بھی جو دوسرے ہمارے جو کرگیزستان ہے اس طرح جتنے ہیں اس سے بھی ہم لے کے آسکتے ہیں رشیہ سے آئل کی بات ہوئی ہم ایران بلکل ساتھ لگتا ہے ابھی بھی سمگل ہو کے آئل آ رہا ہے تو ہم وہاں سے ڈریکٹ کیوں نہیں لے لیتے ریلیشن بہتر کر کے سستہ آئل ملے گا ہم رشیہ کیوں باگ رہے ہیں آئی ایم ایف کردہ کیسے دے گا نہیں یہی بات ہے نا اس کا مطلب ہم ڈرتے ہیں دوسرے کنٹریز اپنی مرضی کی ڈیل بھی کرتے ہیں جس کنٹری اب انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ رشیہ سے بھی لیتا ہے وہ ایران سے بھی لیتا ہے اور اس سے تو نہیں آئی ایم ایف یا امریکہ کچھ کہتا ہے یہ ایک جنرل بات ہے دیکھیں نا پھر ایک جسے نہیں کہ سٹیٹ سٹیٹ کی مطلب ایک انڈیپینڈنس اس کا ایک لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے نا پھر میں مانتا ہوں اگر اس بات کو مدنظر رکھے تو پھر وہ سٹیٹ ہی نکھلاتی پھر تمہارا ملک سٹیٹ ہی دوستو اس عمر کے کئی بچوں کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے پاکستان کے ان کا سب سے پہلے ورڈ جو کہنا ہوتا ہے وہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو مسلم کی دوست نہیں ہو سکتے ہندو اور کبھی بھی ہندو جو ہے مسلم کا اچھا نہیں چاہ سکتا ہے یہ اس کے فیبریٹ ورڈ ہوتے ہیں ہر ایک لگ بہ لگ بک پاکستانی کے تو اسی پر کچھ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بچے لیکن اس بچے کو کافی یادہ knowledge تھی 19 سال کا ہے لیکن اس نے کافی یادہ research کی اس کو کہیں نہ کہیں idea لگا ہوا کہ مجھے history غلط بتائی جاتی ہے جیسا کہ اس نے بولا کہ books کے اندر ساری history غلط بتائی جاتی ہے اور ہمارے جن کو ہم freedom fighter کرتے ہیں پاکستان کی ان کا کوئی بھی نیتا جو عالی دلانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کبھی بھی جیل نہیں گیا یہ چیز بھی ایک shocking news ہے کہ جب کوئی freedom fighter ہوتا ہے تو ایسا کوئی دنیا کے اندر freedom fighter نہیں ہوگا جو جیل نہیں گیا ہو ان کو پروسکت حالی میں پاکستان دے دیا گیا تھا محمد علی جنہ کو اور انہوں نے ایک نیا پاکستان منا دیا ہے ساتھ اس ٹائم کی politicians میں Britain کے لوگ جو British government تھی وہ یہ چاہتی تھی اس کے علاوہ بھارت کے بھی کچھ لوگ چاہتے تھے اس کے علاوہ محمد علی جنہ بھی چاہتے تھے اس وجہ سے پاکستان کا نرمان ہوا اور وہ پیدا ہوا لیکن پاکستان کو چلانے کے لیے ان کے پاس میں طاقت نہیں ہے نہ اسلامی راشتھ ہیں اور نہ ہی سیکولر کنٹری ہیں بیج کے اندر فسے ہوئے ہیں وہ بھٹا چار پہ بھٹا چار ہوتا ہے جس کا کھامیازہ جو ہے وہاں کی جنتہ کو بھگڑنا پڑتا ہے لیکن بھگڑنا تب تک پڑھے گا جب تک جنتہ کی سوچ صحیح نہیں ہوگی وہ صرف ایسٹ ہی نہیں کریں گے پاکستان کے اندر بکس میں جو پڑھایا جاتا ہے بلکل جہر پڑھا جاتا ہے بھارت کے لیے کہ ہندو نے ہم کو مارا ہندو سے ہم نے آجاد ہوئے ہندو ایسے ہیں ہندو یہ ہیں وہ ہیں کافر ہیں یہ ساری چیزیں وہاں بکس میں پڑھا جاتی ہیں بھارت کی خلاف بھارت کی ہندو خلاف ہمیسا جہر پہ لانے کام کر جاتا ہے ساتھی بکس کے اندر یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور وہاں پر بھارت جو ہے بہت جلوم کرتا ہے اور بھارت کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جنوم ہوتا ہے یہی ساری چیزیں آپ کسی بھی پاکستانی بچے سے بات کریں گے تو وہ یہ آپ کو بتائے گا لیکن جب یہی بچے انٹرنیشنل ہسٹری پڑتے ہیں تو ان کے آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہی جکھم کوئی ہیں کہ میڈک بنے ہوئے تھے اب ہم باہر نکل کے آئے ہیں لیکن جب یہ باہر نکل کے آتے ہیں اور یہی بات جو ہے جو ریال بات ہوتی ہے وہ کسی پاکستانی سے کہتے ہیں تو ان کو گدار کہہ دیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے جبکہ ان کو جو غلط باتیں بتائی گئی ہیں غلط باتیں جو ان کو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں انہی کو سنج مان کر ہمیسا جی رہیں اسی وجہ سے پاکستان کے ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے کئی سارے بھی دعا نے کہہ چکے ہیں کہ جو دیش یا جو وقت ہی اپنی ہسٹری کو غلط بتاتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے اور یہ پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سکتے میں جبور بتائیے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ نمسکار دنیواد